ہندوستان کے ذریعہ انتظام کشمیر کے علاقے کرگل کے عمایدین نے زوجالہ ٹرنل کی منظوری پر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا ہے تفصیلات پیش کریں کرگل سے سجاد حسین حوزہ علمیہ اسنہ آشریہ کرگل میں انجمن جمعیت علماء اسنہ آشریہ کی جانب سے منقض کی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران انجمن کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے مرکزی سرکار بالخصوص وزیر اعظم ہن نرندر موڈی وزیر ٹرانسپورٹ و حیویس نتین گھٹکری وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ریاستی وزیر برائے تعمیرات عامہ نئی مختر قانون ساس کانسل کے چیئرمن حاجی عنایت علی اور امپی لداخ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے زوجلہ ٹنل کی منظوری خطے لداخ کے عوام کے لیے ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا اس دوران انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے صرف عوام سے وعدے ہی کیے جبکہ موجودہ حکومت نے اس کی منظوری دے کر بہت بڑا کام کیا ہے اس موقع پر قاضی مدرسہ حجت الاسلام شیخ حسن وائزی اور امام جمعہ حجت الاسلام شیخ محمد حسین مفید نے بھی مرکزی و ریاستی حکومتوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ زوجلہ ٹنل کے بننے کے بعد خطے میں تعمیر و ترقی کے نئے باپ کھلیں گے سطر مدرسہ شیخ ناظر المہدی نے کہا کہ زوجلہ ٹنل کا سنگ بنیاد رکھتے ہی کرگل میں تاریخی جشن منایا جائے گا در امام خمینی میموریل ٹریس نے اپنے ایک پریس بیان میں ماضی اور حال کی مرکزی و ریاستی حکومتوں زلے کرگل کے مذہبی و سیاسی اداروں بالخصوص کرگل کے عوام کو زوجلہ ٹنل کی منظوری دیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ ایمیلے کرگل حاجی ازغر علی کربلائی ایمیلے زنسکار آغاز سعید باقر رزوی سابقہ ایمیل سی سعید احمد رزوی اور سابقہ وزیر قمر علی آخون نے بھی زوجلہ ٹنل کی منظوری پر مبارک بات پیش کی ہے قابل ذکر ہے کہ کرگل کے عوام تقریباً نصف صدی سے سرینگر اور کرگل کو زمینی اس سطح پر جوڑے رکھنے کی غرض سے زوجلہ ٹنل کی مانگ کرتے آ رہے تھے تاہم گزشتہ دنوں مرکزی حکومت کی جانب سے اسے منظوری دیے جانے کے بعد ادھر کرگل میں بہت خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے کیمرا من بشارت لداخی کے ساتھ سجار حسین سہر عالمی نیک ورک